اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ آپ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے ہماری اس محنت کا جو ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے کی ہوتی ہے آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں سٹرابڑی روبری دودھ کی ریسپی جو کہ آپ نے باہر سے تو بہت بار ٹرائے کی ہوگی لیکن اگر آپ اس کو گھر میں بنائیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگی سٹرابڑی روبری دودھ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ہیں ملک، سوئیاں، لو افزا، کسٹر پاودر، شوگر اور تکملنگا کسٹر پاودر کی جگہ آپ اس میں کنڈینسٹ ملک یوز کر سکتے ہیں جو کہ میرے پاس فنش ہو گیا تھا تو اس لیے میں کسٹر پاودر یوز کرنے لگی ہوں ایک مرتن میں فور گلاس ملکیں ایٹ کر کے اس کو چھولے پر بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو سبز علاچیاں ملک میں ایٹ کر دیں گے اسے یہ ہوگا کہ ملک سے بہت اچھی خشبو آنے لگے گی اور دوسری طرف سوئیوں کو ہلکی سی آنچ پر ایک سے دو منٹ کے لیے روست کر لیں گے ٹو سپون ہم کسٹر پاودر کا لیں گے اور اس کو ایک سیپنٹ ڈش میں ڈال کے ملک سے مکس کر لیں گے اس کی ویڈیو مجھ سے سیو نہیں تھی ہوئی اس لیے اس میں ایٹ نہیں کی ہوئی ملک آرموسٹ بائل ہو گیا ہے اب ان میں سوئیاں ایٹ کر کے ان کو ہلکی سی آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور آپ دیکھیں جی سوئیاں اچھے سے پاک چکی ہیں اب ملک میں کسٹر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں شوگر ایٹ کر لیں گے میں نے ٹو سپون ایٹ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں ربربری دودھ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو فریج میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ملک تھنڈا ہوتا ہے ہم لو افسا کے ساتھ گلاسیز کو اچھے سے ڈیکور کر لیں گے اس کے بعد ان میں تکملنگا ایٹ کریں گے تکملنگا کو آپ نے آلموسٹ ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کے رکھ لینا ہے ربری دودھ تھنڈا ہو گیا ہے اور اب اس کو گلاسیز میں ایٹ کر لیتے ہیں اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم اس کے اوپر کٹے ہوئے ایلمنٹز ایٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری سٹرابڑی ربری دودھ کی فائنل لک ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ